مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفت نے چارشمے کے روز حیدرباد پری سرورہ انجینی کمار سے ملاقات کی اور انہیں ایک یاد داشت پیش کر متنازہ سابق اتر پردیش بقبورٹ چیئرمن وسیم رزوی کے قلاب شکایت درج کی اور اس کی فوری گرفتاری عمل بنانے کی مانگ کی گئی ہے وعد رہے کہ وسیم رزوی ایک کتاب کی اشاعت عمل ملائی ہے جس میں مذہب اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کستاخی کی گئی ہے جس پر سارے مسلمانوں میں برہمی کی لاہر پائی جانے لگی ہے آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہم کمیشنر پولیس حیدرباد جناب انجینی کمار صاحب سے ملاقات کی جس میں میں بے سترکنے پارلیمان اور صدر منلس اور تمام عراقین اسمبلی عراقین خانون ساز کانسل کمیشنر پولیس سے ملے اور ہم نے ان سے نمائندگی کی کہ سابقہ اتر پردیش کے شیعہ ورک بورٹ کے جو چیئرمن ہے اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے جھوٹ اور نازیبہ الفاظ اور بکواس کندگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اس کتاب کے بعض اختصابات بھی کمیشنر پولیس کا رپزنٹیشن میں دیئے ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف وان ففٹی تری اے وان ففٹی تری بی ٹو نائنٹی فائی وے فائی زیرو فور اور فائی زیرو فائی سب سیکشن من سب سیکشن سی اور وائی پی سی میں کیس بوک کیا جائے اور کمیشنر پولیس نے ہم کو تیخن دیا ہے کہ فوراں ان پر حیدر آباد میں کرمنل کیس بوک کیا جائے گا اور امید کرتے کہ تیلنگانہ کی حکومت کرمنل کیس بوک کرنے کے بعد اس شخص کے رفتار بھی کرے گی کیونکہ اس طرح کی وحیات، اناب، شناب، بکواس، گندگی لکھنا یہ صرف مسلمانوں کو مشتہل کرنا، ان کو پرووکیٹ کرنا اور یہ شخص مسلم دشمن طاقتوں کا ایک عالاکار بن کر یہ حرکتیں کر رہا ہے